بسم اللہ الرحمن الرحیم اور منگل کا دن ہے واجب الاحترام بزرگوں میری ماں اور بہنوں اور عظم تحریکی ساتھیوں اوورسید میں جانے والے ساتھیوں پرٹیکلرلی یوت 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 گرلز بوائز اسٹوڈنٹس گرلز اینڈ بوائز اور پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ساتھیوں کاغذ کلم لے کر بیٹھئے اور جہاں آپ رکنا چاہیں اس کو پاس کر دیں اور جو لکھنا چاہیں وہ لکھ لیں پاکہ یاد رہیں یہ بہت ہی جو بات کر رہا ہوں میں آپ کے علم کے لیے تاریخ کو جاننے کے لیے اور جو میری فلسفی ہے ریالیزم پر میری کہیوئی باطنوں کو میری فلسفے کے مطابق میرا جو فلسفہ ہے اس کو پڑھیں گا اور سے تو آپ اس میں دنیا کی کوئی چیز چاہے وہ سائنسی ہو فلسفیانہ ہو حاکمانہ ہو یا حکمت والی ہو یا حکم نامہ ہو وہ صحیح ہے یا غلط آئین ہو وہ صحیح ہے یا غلط قانون ہو وہ غلط ہے یا صحیح اس کے جانچنے کی فلسفی میں نے دی ہے پوری دنیا میں میں نے یہ فلسفی دی ہے کیونکہ ہر چیز کے جانچنے کا ایک آلہ بن چکا ہے لیکن فلسفی کو جانچنے کا اور کسی کی کہی بھی باتوں کا کہ یہ صحیح کہہ رہا یا غلط جانچنے کا پیمانہ وہ میں نے ریالزم پریکٹیگلزم کی فلسفی میں دے دیا ہے تو اس کی بنیاد پر جو میں بات دیکھنے جا رہا ہوں اسے غور سے سنیں نمبر ایک پاکستان میں اس وقت پہلے پنجاب میں پوری طرح نہیں تھا باق سوچے ہوئے کیا نہیں تھا یہ تھا تھا پہ تو کئی مسئلے ہو چکے ہیں یعنی سیمی مارشاللہ تھا باقی تین صوبوں میں میں سے دو میں تو مکمل مارشاللہ ہے ایک تو غیر علانیہ غیر علانیہ صوبہ بلوچستان اور صوبہ سن میں صوبہ بلوچستان کے جو بیغیرت ہیں وہ حکمرہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھل کے بات نہیں کرتے ہیں صوبہ سن کے حکمرہ بیغیرت بنے بیٹھے ہیں کھل کے بات نہیں کرتے ہیں بلوچستان کے پی کے حکمرہ وہ بھی کھل کے بات نہیں کرتے اور بیغیرتی بیشرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہم کو ایک جنقوب بنا رہے ہیں پنجاب کے ہاں بھی بیغیرتی کا یعنی ارود جو تھا وہ مطلب اتنا انتہا کی بلندیوں کو پہ تھا کہ میں اس کی پیمائشہ کو بتا نہیں سکتا پنجاب میں ہمیشہ فوج کے لوگوں نے ہولا ہاتھ رکھا ہے ہلگا ہاتھ رکھا ہے دو دن پہلے سترہ ستمبر کو سترہ سیونٹین سپٹیمبر ٹو تھاؤنٹ سیونٹین کو لاہور میں ون ٹو زیرو کونسٹیٹونسی کے الیکشنس ہوئے اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئی تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ پنجاب میں بھی غیر اعلانیہ ماشی اللہ لگا دیا گیا ہے فوج کیونکہ بھیف پر چلتی ہے دوسرے پاکستان میں ہم غریب لوگ محنت مزوری کرنے والے ٹیکس دینے والے وہ فوج کو تنخہ دیتے ہیں اور یہ ناکر بننے کے بجائے فوج ہمیشہ سے مالک بن جاتی ہے قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علی کے بانی پاکستان کے بخصے اسی فوج نے لیاقت علی خان کا قتل کیا اسی فوج نے قائد اعظم کو قتل کیا اسی فوج نے محترم فاطمہ جنہ کو قتل کیا اسی فوج نے کہ جرنیلوں نے یعنی فوج صدقل کی مراد جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جرنیل جرنیلوں نے محترم فاطمہ جنہ کو غداری کا سیٹیفیکٹ جاری کیا آج کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تا خیر منائے گی کیونکہ پنجاب کے عوام پر حلا حد تھا لہذا پنجاب کے عوام فوج کے دیگر صوبوں میں کیے جانے والے غیر قائنی غیر قانون اردامات کو جائز قرار دے کر اپنے لب خاموش لب کھولتے نہیں تھے مو سے الفاظ کچھ بولتے نہیں تھے زبان ان کی اس بارے میں کچھ کہنے سے قاسر تھی آواز حلق میں اٹک کرے جاتی تھی لیکن میں بتا رہا ہوں آج کی آج شکر ہے کیونکہ what goes around لکھ لیجے what goes around comes آم آج پنجاب پہ یہ جو بڑی بہت بڑی سیئنگ ہے کسی بہت بڑے فلسفی کی فلسفی کی یہ آج صحیح ثابت ہوتی بھی مزید پنجاب میں بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ پنجاب پہ فوج نے وہ ہٹ ڈالنا شروع کیا ہے جو غیر آئینی غیر قانونی اقدام فوج آئیس آئی رینجرز پیرابیلیٹری فورسز بلوچستان کے پی کے سوبہ حسن میں کرتے رہے اور اس وقت سوبہ حسن میں صرف مہاجروں کے خلاف بلوچستان میں تو پورے بلوچستان کے خلاف کر رہے ہو لیکن سوبہ سندھ میں آدھی سے زیادہ آبادی مہاجروں کی اگر کوئی کہتا کہ نہیں میں ایگزاجریشن کر رہا ہوں تو چلیں ففٹی سفٹی کر لیں اس پر یہ بات زیر بحث نہیں ہے اس وقت سندھی جو ہے اس پر فوج ہاتھ نہیں ڈال رہی ہے آئیس آئی ہاتھ نہیں ڈال رہی ہے رینجرز کو پکڑ کے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے لوگ صوبائی وزیر داخلہ کہ دوست پکڑا جائے رنگے ہاتھوں لڑکانہ میں تو اس کی دو سو افراد کی فوج لے آتا ہے وہ اور پورے رینجرز والے جو پکڑ نہیں آتے ان کو یہ رحمال بنا لیتا اور ان کو مرغہ بنا لیتا ہے پھر حکوم ملتا ہے پیپلز پارٹی کی آلہ قیادت کو وزیر آلہ کو صوبائی سن کے زغنر کو وہاں ڈی جی رینجرز کو ملتا ہے کور کمانڈر کو ملتا گراچی کو اور آئی ایس آئی کے چیز یہ سب لگ جاتے ہیں کہ بہت برا ہو جائے گا اگر فوج کے لوگ نہیں چھوڑے تو رینجرز کے لوگ صلاح صفائی ہوتی ہے صلاح صفائی تو نہیں بس پھر کیا ہوتا ہے اوپر سے بھی جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اوپر سے وہ کہتی چھوڑ دو نیچے وزیر حالہ کہتے ہیں اور رینجرز کے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو ہتھیار بندستے آتے ہیں ان کو بحفاظت سلوٹ مار کے ان کو واپس کیا جاتا ہے اور وہ لوگ پھر اس صورت میں ان کو رینجرز والوں کو ہتھیار واپس کر دیتے ہیں لیکن کیونکہ بغیر ہے تو بشرمی پر اگر آدم اتر جائے تو پھر کیا ہوتا اس لہذا جو جو باتیں حکومت سندھ کی ایمہ کے خلاف بھی ہوتی ہیں تھوڑا بہت چلاتے ہیں یہ جب شٹ اپ کال آتی ہے جی ایچ کیو اور آپ پارا یعنی آئی سائی کے ایڈ پارٹر سے شٹ اپ کال اپنے الفاظ واپس لی لیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ پکڑے گئے پیپلز پارٹی کے رگ یہ ہاتھ تون دو دو عرب کیش منی کے ساتھ پکڑے گئے لیکن ان کو بحفاظت ان کو چھوڑ دیا گیا کیوں کہ مہاجروں کو صفحہ ستی سے مٹھانے کے لیے دو ہزار تیرہ سے دوبارہ آپریشن فوج کر رہی ہے ضرب عزب رد الفساد اور پتہ نہیں کون کون سے جو ان کے نام لیتے ہیں کسی اور کے خلاف نہیں ہے نہ طالبان کے خلاف ہے نہ دائش کے خلاف ہے سب جھوٹ ہے یہ بلوچ جو حریت پسند ہے ان کے خلاف بلوچ حریت پسند غیرت من بلوچ ایک ماہ ایک باپ کی اولا بھی والے جو بلوچ ہیں وہ حریت پسند لی یہ ساتھ جانے قربان کر رہے ہیں اور ان کو ان کے گھر والوں کو فوج غائب کرتی ہے ماہ بہن تک کو اٹھا کے لے جاتی ہے جد و جہد میں یہ سب قربانیاں تو حق کی جد و جہد میں اور قابس افواج سے اپنی زمین کو آزاد کرانے کے لیے یہ قربانیاں تو ایک قوم کو دینی پڑتی ہیں یہاں بغارتی کی بات نہیں ہے لے گئے جیسے الطاف حسین کے بڑے بھائی کو گرفتار کیا بھتیجے کو کیا تین دن تک تشدد کا نشانہ بنا کر انہیں گھٹا کراچی کی سبر بن ایریا دیکھ ہے وہاں لے جا کر انہیں گولیاں مار کر شہید کر دیا پہنوئی کو میرے لے گئے جن کا انتقال ہو گیا چھ مہینے اڈی علا جیل میں رکھا جن کا کوئی لینا دینا ام کیم سے نہیں تھا دور دور کا وقت کیم سے نہیں تھا اس پر کوئی نہیں بھولتا اب دور اس سے مجھے وقت نہیں مل رہا ظاہر ہے کہ میں ساکھیوں کے اتنے پیغامات اتنے پیغامات اتنے پیغامات ان کو سنو ان سے بات کرو وہ میری خیاریت معلوم کریں میں ان کی خیاریت معلوم کروں مجھے فرصت نہیں تھے لیکن موقع ملتا رہا ٹی وی حالات حاضر آپ کو اس لئے دیکھتا رہا کہ اب کیا ہو رہا ہے تو اگر آپ میں پہلے بھی گیا چکہوں سترہ ستمبر کو ہنے والے الیکشن جو ہیں لاہور میں آپ دو بجے تک کی اگر کسی کے پاس ریکارڈنگ ہو تو وہ نکال کے دیکھ لیں سارے ٹی وی اینکر تجزیہ نگار رو نے پی ٹی آئی کی جو خاتون رہنمہ ہے ان کو ان کو کامیاب قرآن دے چکے تھے سب اور بیمار اتنی بڑی محسوس میں آنے والے لگے کہ آوٹ آف کوسشن کہ رینجرز بھی یا خفیہ والے بھی کسی کو بغیر بتائے مقامی پلس تھانے کو کسی کو اٹھا کے خفیہ طور پر لے جائیں یہ آرٹیکل فور خلاف ورزی ہے سریح اور اس کا نہ بتانا بھی خلاف ورزی ہے اور 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 وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ وفاق کی صوبہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور دونوں جلا حکومت کس کی ہے نواز شریف کی یعنی صوبہ پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی تو صوبہ حکومت کا فرض وہ بتائے یہ ٹی وی پران کے آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں وفاق کی وزیر داخلہ بتائے صوبہ وزیر داخلہ بتائے تم بتا دو نا ٹی وی بک بک کرنے کے بجائے اپنی آئینی اور قانونی محرط چھاڑنے کے بجائے جاؤ ان کے گھروں پہ جن کو اٹھایا ہے ان کے نام سب کو معلوم ہے یہ قانونی آئینی ماہرین دی حیرت دی شمر دی شرم دی سمیر ان کے دھر کیوں نہیں جاتے لاہور جائیں جا کے پوچھ لیں خود اندازہ ہو جائے گا کون لے کے گیا تھا مگر چھوٹ تو نہیں بولیں یہ اس سے بڑا بیوانی اور ٹھوکے بازی ایاری مکاری آئین کی خلاف ورزی اور تاروں کی خلاف ورزی کیا ہوگی کہ یہ آئینی ماہرین قوم کو گمراہ کر رہے ہیں یہ آئینی ماہرین اور انکر پرسن اور پولٹیکل انیلسٹ کہتے ہیں پاناما کیس میں فوج کا پاناما کیس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں پاناما کیس کا معاملہ تو عدالتیں چلا رہی ہیں اور عدالتیں جب مارشل نہ ہوتا ہے تو عدالتیں کام کرتی ہیں کیا نہیں کرتی چھوٹ بول رہا ہے جو کہہ رہا یہ ایار مکار ہے چاہے سپریم کوٹ آئین ایبیئرنس میں یا تو چلے جاتا ہے ایبیئرنس میں نہیں کیا کہوں اس کو میں ترجم آپ دے رہے جائے ایبیئرنس میں چلے جاتا ایبیئرنس میں تو زیر زمین چلے جاتا اور عدالتیں سپریم کوٹ کی ہر مارشل کو جائز قرار دیتی رہی گی کوئی ایک سپریم کوٹ نے کی کبھی کسی بینشن آج تک کسی مارشل کو ناجائز قرار دیا نہیں دیا تو اس کا مطلب ہوا کہ جب سپریم کوٹ نہیں دے سکتی فیصلہ تو ہائی کوٹ کا خاق دیں گی تو اب فوج اس طرح بچتی ہے یہ معاملہ ہمارا نہیں یہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے اور ترجمانی کر رہے ہیں کون فوج کی اور آئیس آئی کی بے غیرت انکر پرسن بے غیرت بے اور آئینی ماہرین تو آپ کو معلوم ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ کوئی چھپا چھپایا راز نہیں ہے بچہ بچہ آج کل آئی ٹی کا زمانہ ہے آئی ٹی کا انفرمیشن ٹیکن ملوجی بچہ بچہ جانتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ بانامہ کیس کے بیچھے فوج ہے اور جتنے مقدمات جنہیں سابقہ وزیراعظم کہہ کر نکالا گیا ہے عدالت میں ان پہ چودہ چودہ اٹھارہ اٹھارہ سال پرانے بیس سال پرانے کیس لاکر نئے شرح سے مختلف اداروں میں داخل دفتر نہیں حاضر دفتر کیے جا رہے تو وہ نہیں کریں تو ان کو شیٹ اپ کالاتی ہے کہاں سے گمنام نمبروں سے اب گمنام نمبر کیا ہوتے ہیں فرشتے کیسے کہتے ہیں پاکستان میں فرشتوں کی ترمنالوجی کون استعمال کرتا ہے فرشتوں کی ترمنالوجی یہ کیا کہتے ہیں فرشتوں کا لفظ جو ہے یہ کس کے لئے پاکستان میں استعمال ہوتا فوج کے لئے فرشتوں نے کام کر دیا یہ اور فرشتے نظر آتے نظر نہیں آتے فرشتے اسی ذرا فوج بھی نظر نہیں آتی کسی کو لیکن آج کی آئی ٹی کی صدی میں فوج چھپ کیسے سکتی ہے وہ آئی ٹی جو ہے وہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ گراس کا آشکار کر دیتی چھپے گراس کا انکشاف کر دیتی ہے منظر عام پہ لے آتی ہے اور پھر یہ پرسل کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں بڑے اچھے تعلقات بھی چل رہے ہیں فوج کے اور وزیر آدم صاحب کے ملکے مشاورت ہو رہی ہے دیکھیں ابھی مشاورت ہوئی روہنگیا مسلمانوں پہ ہوئی کشمیر کے مسئلے پہ ہوئی بڑے اچھے تعلقات ہیں چھوٹ پہ چھوٹ اچھے تعلقات ہیں کہ موجودہ وزیر آدم یہ نہیں بتا سکتا کہ خلقہ 120 لاہور کے زمنی انتخابات میں مسلم لیگ نواز لیگ کے مسلم لیگ نون کے جن لوگوں کو رہنماؤ کو یوسی چیئرمن اور ٹاؤن چیئرمن ہوجہ نہیں معلوم آج کل گابل دیا سسٹم وہ ان کو کڈنیپ جو کیا تو کس نے کیا وزیر آدم نہیں بتا سکتا کیسے بتا ہے یہ اگر اس وزیر آدم کا موک کھلا یہ بھی گیا پھر اندھا اور بولو وزیر داخلہ وہ بھی گئے اور بولو تو میں اینکر پرسنوں سے کہتا ہوں اور اینالیٹس سے کہ اگر سراب رابط میں کوئی شرافت کا خمیر باقی ہے ضمیر نام کی کوئی چیز باقی ہے تو کھر میں بیٹھ جاؤ خدا کی قسم اگر سچ نہیں بول سکتے خدا کے لیے ناجائز فوج کی طرفداری اور حمایت کرنے ٹی بی پہ مت آؤ نواز شریف اگر بقول ان انکر پرسنز اور تجزیہ نگاروں کے اس نے لوٹ مار کی یہ نواز شریف صاحب نے تو کیا فوج کے جنرلوں نے یہ انکر پرسنز آئینی ماہرین قانونی ماہرین یہ پولٹیکل انیلسٹ اور دیفنس انیلسٹ تو غیر اب میں کیا کہوں ان کے بارے میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی گالی والی نہ نکلے انہا میں گالی سے مراد یعنی جیسے ہیرہ منڈی تلہ یہ لمس کمال نہیں کرنا چاہتا یہ ٹی وی پر آگے کیا کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف کو صدا دینی چاہیے موت کی لیکن جب جنرل پرویز مشرف کا تیارہ ہوا میں تھا اور نیچے فوج نے نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا ٹی وی اسٹیشن پر قبضہ کیا اور 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 سپریم کورٹ پر قبضہ کیا اور 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 تمام ائرپورٹس پر قبضہ کر لیا فوج نے تمام ریڈیو سٹیشن جتنے ہیں ان پر قبضہ کر لیا پھر بھی انکر پرسن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صرف پرویز مشرف کا جنرل مشرف کا قصور ہے باقی جنرل جو ہیں ان کا نام نہیں لیتے نہیں لیتے نہیں لیتے کیونکہ بے غیرت ہے بے شرم ہیں اور بے ضمیر ہیں آرٹیکل سکس اینے تو کتنے آئینی ماہری ان کو کہا سب بیٹھ جاؤ آرٹیکل سکس اگر تم مجھے شکست دے دو تو میں تمہارا غلام بن جاؤں گا ورنہ تم میرے غلام نہیں کم سے اپنی غلطی مال لیتا کہ ہم قوم کو بے کوب بناتے رہے آرٹیکل سکس کے بارے میں چا پرویز مشرف گن لے گے گیا تھا نواز شریف کو غرف طار گن نے ٹی وی سٹیشن پہ قبضہ گن نے جنرل پرویز مشرف گیا تھا ریڈیو سٹیشن ہوای ایڈوں پر پرویز مشرف گیا تھا پہنچ کے اور فور سٹار جنرل ہم میں کون گن تھا کیا کور کمانڈر شامل نہیں تھے کیا آئی ایس آئی ایم آئی کے صوبائی چیف موجود نہیں تھے اور وفاقی چیف یعنی کے مرکزی آپ پارا والے جنرل آئی سائی کا چیف ڈی ج آئی سائی ڈی ج ایم آئی اور چیف آف سٹاف چلے کو جنرل پرویز مشرف ہو گئے باکی ان کے نیچے جتنی ٹیم تھی وہ شامل نہیں ہے جنرل لیکن کبھی کسی کے نام کسی کے موں سے سنا اپنے باز نواز شریف صاحب کو جو ان کی گردن پر بندوق رکھ کے ہٹایا تو صحیح ہٹایا وہ اسی قابل تھا پی ٹی وی پہ اہمداروں پہ خبزہ کیا تو یہ تو فوج کا فرض ہے کہ قومی داروں کے حفاظت کہ سبحان اللہ کیا کیا تعبیلات پیش کرتے ہیں ذہے نصیب تسلیمات تسلیمات آپ کے اس چھوٹ پو عداب کے علاوہ کیا پیش کر سکتا عداب عداب عد وہ اس لیے سب بے خصور ہے کہ انہوں نے قومی جو ارارے ان کو قبضے میں لے کر حفاظت میں لے لیا اگر نواز شریف کو گرفتار نہیں کرتے تو وہ ہر جگہ جا کے قبضہ کر لیتا نواز شریف جنرل قیانی کا کوئی نام لیتا ہے جنرل پاشا کا کوئی نام لیتا ہے جنرل صحیح کا کوئی نام لیتا ہے سابقہ عیسائی چیف جنرل رزوان اختر کا کوئی نام لیتا ہے ایکس چیف آئیسائی راہیل شریف کا نام لیتا ہے کسی بھی کسی بھی غیر آئینی غیر اقدام کے عمل پر نہیں کہتے ہیں بڑے جھٹائی سے یہ اینکر پرسن بغیر کہ وہ بلوجستان میں بھی الزام لگتے ہیں غیب کر دیا اور کراچی میں یہ الزام لگاتے ہیں مطلب کہ ہمارے غیب کر دیا جب ایسا کچھ نہیں ہے اس لیے کہ ان جو فوج کی لیے چھوڑ بول رہا ہے ٹی وی پہ آ ہم کو بھیکار ہیں آئینی مائر انہوں قانونی مائر انہوں انہوں یا اس میں شریک ہونے والے ٹی وی ٹاک شوز میں شرکا ہوں اب آپ یعنی کسی ایک نے بھی کہا کہ موجودہ جو ون ٹو زیرو لاہور کے نشست پر زمنی انتخاب میں لوگوں کو غائب کیا وہ فوج نے غائب کیا اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوا کی ذمہ داری ہے نہیں کسی نے نہیں کہہ رہے ہیں صوبائی اور قومی حکومت کی ذمہ داری ہے قومی اور صوبائی حکومت کی اس وقت اوقات کیا رہتی ہے جب مارش اللہ لگ جاتا ہے مارش اللہ لگنے کے دوران عبوری حکومتیں بھی تو قائم ہوتی ہیں صوبائی اور قومی سطح پر کہ وہ دکھانے کے لئے دنیا کو کھل کے مارش اللہ اس لئے نہیں لگا رہے کہ جو خیرات مل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائیں گے عبام کا تو یہ نچوڑ نچوڑ کے عبام کا تو ستیان ناز کر چکے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ عبام کا یہ فوج اور ان کے ایجنٹس یہ کہوں وہ کہتے ہیں اس میں فوج کا خسون نہیں ہے اداروں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ کے لئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے فوج کو بدنام کرنے کے لئے ہو رہا ہے اس انکر پرسن سے کوئی پوچھے کہ جب تجھے کراچی میں گولیاں ماری گئی تھی تو کس نے ماری تھی اس وقت تو تیرے بھائی نے لکھا تھا اخبار میں چھپا تھا ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ حملہ آئی ایس آئی نے کرایا ہے خود اس انکر پرسن نے کہا انکر پرسن اس نے خود کہا تھا کہ یہ حملہ آئی ایس آئی نے کرایا ہے لیکن بعد میں مقبکہ ہو گیا لیندین ہو گئی سلطہ محافی تلافی ہو گئی اور وہ اپنی ملازمت میں واپس آ گیا اور فوج کی باقائدگی سے وفاداری اور آئی سائی کی وفاداری کی قسمیں کھاتے کھاتے اس کا دون ہی تھا ہم سمجھتے تھے کہ یہ شاید بڑا حصول پرسن سافی ہوگا انکر پرسن ہوگا تو یہ اب سارے انکر پرسن بے ضمیر بے غیرت تجزیہ نگار بے غیرت آئین قانون معہرین جو ہیں فوج کے جرنیلوں کے آگے اپنی نمبر پڑھانے کے لیے ان کی خوشنودی کا سامان کرنے کے لیے وہی دھندا کر رہے ہیں جو سینما پر باہر کڑے کچھ لوگ ٹکٹ خرید کر جو ملازم ہوتے ہیں اسی سینما کے ٹکٹ خرید کر نہیں بلکہ ٹکٹ لے گھر پیسے بھی دیتے ہوں گے کاؤنٹنگ کے لیے پھر وہ آہ بھائی آہ بھائی آہ بھائی پانچ کا بچے پانچ بچے پانچ بچے بلیک میں بشت ہماری ہاں کا ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہے اس نے بھی ٹکٹ بلیک کیے ہیں سینما کرو تم مہاجروں کے خلاف میں تو کوئی لوگا جھوٹ بولا شہدہ کے فبرستان پہ جا کر تو کبھی اب یہ انکر پرسن خود کہہ رہا ہے کیسے غائب ہو گئے لوگ پتہ نہیں کیسے ہو گئے کیسے ہو گئے یہ آج آج بتا دے کس کو بولی ہے کس نے مہاری دی چلو اگلے پروگام میں بتا دینا آج ٹھیک ہے مہاجر نوجوانوں کے اخبار کی بات کرو یا بلوچ غیرت مند غیرت مند مہاجر جدو جہد کرنے والوں کو اغوا کرنے والے آئے سائی کے لوگ رنجس کے لوگ اغوا کرے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سویل حکومت کا کام ہے سویل حکومت کا کام ہوتا تو الطاوزن سویل حکومت پہ الزام لگاتا لیکن نہیں اثر نہیں ہیں ان کو فوج اٹھاتی ہے جس کا نہ وزیر آلہ کو پتا ہوتا ہوتا اور یہ جو لوگ ہیں نا یہ آج تک نہیں بتاتے کہ بٹو کو سویل حکومت نے پھانسی دی تھی یا فوجی ڈکٹیٹر نے پھانسی دی پورے بلگ میں مارش اللہ کبھی سویل مارش اللہ لگا کبھی آپ نے رہ گئے ہوتا ہی نہیں وہ مارش اللہ ہوتا ہی فوج کا ہے اور سویل اداروں کے ماتح فوج کام کرے آئینی طور پہ تو اس کا حلف ہوتا ہے مگر عمل اس کے بلکل برقس ہوتا ہے اپسن ڈاؤن ہوتا ہے ریورس ہوتا ہے اپوز ہوتا ہے آج تک ہزار اگلوش مہاجب نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا جن کا پتہ نہیں بیشتر کو شہید کر کے ان گلاشوں کو سڑکوں میں ٹھیک دیا گیا بیرانوں میں ٹھیک دیا گیا مگر ان تجزیہ نگاروں کے موہ پر ایک لفظ نہیں آتا نہیں نکل تا ان کے لئے آخر کیوں آپ کراچی میں رشتے داروں کی گرفتار مکم کے جو ملتے نہیں کارکن جو گھر موہ پر ملتے نہیں ان کے ماں باپ ان کے باپ چچا مامو بہن بہنوی بہنوی مامو چچا یا چھوڑا بھائی بڑا بھائی اس کو گرفتار گر کے لے جاتے ہیں اور وہ غائب ہے بھی آج بھی میرے ایک بھانجا ساری ایک بھتیجہ اور ایک بھانجا گرفتار ہے ایک کنام ہے خالد حسین و عشرا حسین ایک کنام ہے عبداللہ جی انساری و انساری کہاں ہے کچھ پتہ نہیں پیٹیشن داخل کرو تو پیٹیشن سنی نہیں جاتی اللہ کی عدالت میں سنی جائے گی اور ایسی سنی جا رہی ہے اب تو بات پنجاب فیہ فوج اب پنجابیوں پہ ہاتھ ڈال لے لگی تو پنجابیوں کو اب معلوم ہوگا بلوچوں کا درد مہاجروں کا درد مہاجروں کا قرب بلوچوں کا قرب ان کے ماباپ کا قرب اب معلوم ہوگا اچھا ہے پنجابیوں کو پتہ لگیا شاید یہ انقلاب کا ملک میں سبب بن جائے انصاف کی حکمت قائم ہوں سب ملک نعرہ لگائیں پاکستان زندہ بات لیکن یہ نہیں پنجابی نمبر ون سٹیزن ہوگا بلوچ مہاجر یہ نمبر دو نہیں بلکہ تیسرے چودے نمبر کے ہوں گے یہ نہیں چلے گا معاملہ اب کوئی بلوچ یہ ماننے کو خیرت من بلوچ کوئی مہاجر یہ زندگی قبول کرنے کو تیار نہیں جان سے چلے جائیں گے ہم لوگ مگر یہ تیسرے چوتھے درجے یعجد کو قبول نہیں کریں گے جد جہد 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 رکھیں گے کوئی ان غیر انسانی غیر قانون افضامات پر بولتا ہے سب خاموش کیوں بنے بیٹھے میں جو نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں اچھلی کر رہا ہوں کہ اس وقت نواز شریف پہ اور ان کی پارٹی پہ ظلم ہو رہا ہے فوج کر رہی ہے آئیس آئی کر رہی ہے یعنی آئیس آئی کو کیوں الگ کہتے ہیں آئیس آئی کا مطلب آئیس آئی اور فوج ایک ہی ہے لیکن آئیس آئی جو ہے اس کے اندر میں ایم آئی آتی ہے اس کے اندر میں آئیس آئی کے اندر میں چیف آف آرمی سٹاف آتا ہے جب مزا آگے یہ بات لکھ لو یہ الطاف حسین کے علاوہ کوئی اور مرد کا بچہ اس ملک میں نہیں ہے جو یہ ترکیب بتائے آئیس آئی کے اندر میں چیف آف آرمی سٹاف بھی آتا ہے اور یہ بات بے نظیر بھٹو ملومہ بھی کہہ چکی ہیں ریکارڈ پر موجود ہیں کہ آئیس آئی تو آرمی چیف کی بھی نہیں سنتی آئیس آئی تو چیف آف آرمی سٹاف کے اندر میں بھی نہیں ہوتی بضائی روتی ہے مگر آمیلان آرمی چیف نیچے ہوتا ہے اور آئیس آئی کا چیف اوپا روتا ہے پورا آئیس آئی کا اہدارہ پہلے بھی میں نے نظیر شریف کی مہد کی تھی وہ اس لیے کی تھی اسی امید پہ کی تھی کہ یہ بڑی رہ جاگردار نہیں ہے سرمایہ دار ہے سنتکار ہے شاید اس کی ذہنیت جو ہے وہ جاگردارانہ نہ ہو لیکن انیس سو پانوے گے آپریشن میں نائنٹی نائنٹی چونکہ جو مہاجروں کے خلاف فوج نے آپریشن شروع کیا اب وردی میں آ کر کھل گئے اس وقت نواز شریف صاحب یہ کہنے میں مجبور ہو گیا میں نے امن کے خاطر فلاں کے خاطر اپنے چودہ ساتھیوں کے قربان نہیں دے دی دیکھیں اور آج میں اس لئے دے رہا ہوں کہ نواز شریف نے فوج کی ایک خلاف آئیس آئی کے خلاف کھل کر نہ رہی لیکن جتنی آواز بلند کی اس کی پاداش میں ان کی جو اہلیاں ہیں بیمار ہیں ان کو یہ ٹی وی پر مخلص ذات بک رہے ہیں یہ ٹی وی والے انکر پرسنس اور تجزیہ نگار اور ان کی بیٹی جو قوم کی بیٹی ہے قوم اور یہ انکر پرسنس کی کوئی دہین نہیں ہے تجزیہ نگاروں کوئی دہین نہیں ہے محترمہ مریم بہین مریم میں تو مریم بہن کہتا ہوں میں نے میری تو آج تر زندگی میں کبھی باپ ہی نہیں ہو جسے لیکن میں احترام ہم خاندانی لوگ ہیں ہم بہنوں کا بہنوں کا باپوں کا تقدس کرنا جانتے ہیں بیٹیوں کا احترام تقدس کرنا جانتے ہیں برحال جتویں ہمت بیٹی نے کی میں نے بہت شاواز بیش کی شاواز قوم کی بیٹی محترمہ مریم بہین تُو نے بہادر ہونے کا واقعیتا حق بدا کر دیا کہ تُو باقی بہادر بیٹی یہ قوم کی شاواز 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 محترمہ مریم بہن شاواز اب یہ کوئی بھی الزام مجھ سے لگائیں لگاتے رہے لیکن اب بہ خدا میں قسمیاں قرآنیاں آج کے دن تک کہتا ہوں کتی دفعہ نواز شریف لندن صاحب لندن آج بھی لندن میں ہے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ بیمار ہیں ان کی اہلیت تم اسپتال میں یا گھر پر میری طرف سے گلدستہ جو ایک روایت ہے ہمارے ان کی تحضیبی روایت ہے کہ اعادت کر یا ایک ایک میری طرف سے دعا کا خط بھی پہنچا دو گا کارٹ پہنچا دو لیکن میری آج تک کبھی نہ فون پہ نہ دل بشافہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کے بعد مفتور نہیں یعنی اس دن سے لے کے جب بانوی کا آپریشن ہوتا اس کے پاس سے لے کے پھر ہوئی تیرانوے چورانوے میں نہیں ستانوے چھانوے ستانوے اٹھانوے میں نہیں چھانوے یعنی جب سندھ میں گورنر راج لگا اس سے پہلے جب آئے تو ایک دو دفعہ اس وقت تین دفعہ ملاقاتیں ہوئی میری اس کے بات سے لے کر آج تک جب وہ لگنا آج کے دن تک میری بات نہیں ہوئی میں نے ان کے قریبی لوگوں سے پیغمات بھی پہنچوا ہے کہ بھائی میں بات کرنا چاہتا ہوں عیادت کرنا چاہتا ہوں دعائیں دینا چاہتا ہوں میں فقیر آدمی ہوں ابھی فقیروں کی اللہ سن لیتا ہے سو فیصد نہیں کیونکہ بغیر بنا کسی لالچ کے دعا کروں گا اور میں بغیر بات ہوئے میں ابھی بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محترمہ کلسوم صاحبہ کو سہت کامل عاجل آتا فرمائے آمین سبح آمین وہ کسی کی ماں ہے تو وہ میری بہن سمجھ لو یا میری ماں سمجھ لو ماں کی طرح ماں کا درجہ ہے میری نظر میں دیکھیں ان کی وہ میری بھتیجی ہوئی تو بھتیجی کا برشتہ ہے بہن کا برشتہ ہے وہ الگ بات ہے کہ نواز شریف صاحب بھول گئے مجھ کو وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں اللہ بھائی میں نے تو آج تک بھائی کے جڑے رشتے کو دبا رہا ہوں بار بار انہوں نے میں نے نہیں ٹھوڑا کبھی بھائی کا رشتہ آرحال مجھے خوشی ہے کہ اب پہل آخر انہوں نے بولا چاہے کسی وجہ سے بولا ہے میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا اور پنجاب کے لوگوں کو پھر ایک مردوہ شاباج دیتا ہوں کبھی یہ انکر پرسنز اور آہینی قانونی رجزیاں نگاروں سپریم کورٹ کے ججوں نے کبھی یہ سو موٹو ایکشن لیا کہ الطاف حسین کا غر سیل کیوں کیا ہے وہ الطاف حسین کی والدہ موطرمہ کے نام ہے بعد میں بڑی بہن کے نام ہوا پھر اس کے بعد ہم نے کہا نہیں اب یہ بڑی بہن ہے یہ ماں کی جگہ ہے اس کے بعد اس میں شراکت ہے تمام بہن بھائیوں کی یہ سے بھل طاف حسین کا غر نہیں تھا تم نے ایک کے گھر پہ طالع نہیں ڈالا ہے میرے تھے ایک حصہ ہے اس میں ذرا سا شرعہ لحاظ سے باقی تمام بہن بھائیوں کا حصہ ہے اس پہ سپریم کورٹ خاموش آئینی قانونی ماہرین خاموش جب آفیس کو طالع لگا دیا خرشت نموریل کو ایم پی ہوسٹ کو طالع لگا دیا ٹھیک ہے میرے گھر کو طالع کیوں لگایا وہ تو میری میری ماں کی ملکیت تھی ان کے مرنے کے بعد اللہ ان کو جنہ نصیب کرے ان کے مرنے کے بعد تو بہن بھائیوں کی ملکیت ہوئی شرعی لحاظ سے قانونی لحاظ سے بھی آئینی لحاظ سے بھی تو باچا خان غدار جیم سید غدار شیخ مجی بررمان غدار نواز شریف غدار الطاف غدار مہاجر قوم غدار بلوت قوم غدار پتھان قوم غدار سندھی قوم غدار پنجابی قوم کبھی غدار نہیں کہا گیا اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہے وہ پنجابی غدار ہے قربان ہونے کو دل چاہتا ہے ایسے بازمیر آئینی قانونی ماہرین اور تجزیہ نگار اور انکر پرسنز پر جن کا تعریفی جملے فوج بخد کم بخت جنب بھالا پورے ملک اس وقت فوج کا مکمل غیر اعلانی کنٹرول ہے کوئی پوچھنے بھالا نہیں ہے میں آخر میں اپنے ساتھ جو سے کہتا ہوں کہ بلوچ باہر بلوچ ایک باب اور ماں کا صاف غیور خون رکھنے والی بلوچ قوم کے حریت پسند جس طرح قائم ہے مہاجر قوم کہ ایک باپ ایک ماں سے پیدا ہونے والے بیٹوں تم بھی غیرت اندھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلوچوں کی طرح ٹھٹے رہنا یک دو جائر کو جاری رکھنا جاری رکھنا جاری رکھنا اور میر جعفر اور میر صادق کوئی بھی ہو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کے جانے دا ہم نہیں کرنا بلکہ جانے پر دو رکعات نماز نفل شبر ادا کرنا جیسے آج مہاجر قوم کے حضر بیٹے ہیں نا تین ٹولوں میں کراچی میں لیکن اس کے بوجود آج تک لوگ قوم کی ماں ہیں بہن بیٹیاں بزرگ خواترین بزرگ مار حتیٰ کہ معصوم معصوم بچے تھا اور لڑکے لڑکیاں یود التا بھائی جیسے گتہ پیار کرتے ہیں دیکھ لو محبت کوئی دنیا میں آپ کوئی نور کا ہیرہ خرید سکتے ہیں بڑی جیولی مہنگی خرید سکتے ہیں پیٹینیم گولڈ کے بجائے 24 کیرٹ گولڈ کیرٹ گولڈ گولڈ سے آگے بڑھ کر پیٹینیم آتا ہے وہ پیٹونیم بھی کہتے ہیں اس کو اس کی جولی لے لیا دائیمنڈ کی لے لے کوئی نور کا ہیرہ جیسا قیمتی ہیرہ لے لے مگر دنیا میں کوئی دولت بنی ہی نہیں جو پیار کو خرید لے دولت دے کے جو محبت کو حاصل کر لے دولت دے کے یہ صرف صرف کسی کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ سبانہ تعالی جل جلالہ اللہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے اور جلالی بھی ہے جہاں وہ لوگوں پہ مہربانی اگر تھا ہے جب انسان انسان کو بس علم کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو جلال آتا ہے اور جب جلال آتا ہے تو یہ فوج جو ہے پاکستان کی فوج اس کے ساری آکڑ تنمی سین ہے وہ فوٹو میں دکھا سکتا اگر ورنہ آپ انٹرنیٹ پہ جا دیکھ لیے میرے ساتھیوں کو بہت روز جھاگ نا پڑ رہا ہے لہذا آپ گوگل میں جائیے سرنڈر آف پاکستان آرمی انفرنٹ آف اس بینگال ریجیمنٹ این انفرنٹ آف جنرل اروڑا کیسے دستخط کر رہے ہو کیسے ہتیاں دالتا ہے یہ بہدور فوج کھلو تو ساتھیوں ڈٹے رہنا جنر رہنا میری ماں بین تو ان سب کے مجھے سالگرہ کے پہلا بات ملے سب کے ایک مردمہ پھر کہتا ہوں بچے بچیوں کے ملے بزرگوں کے ملے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں سب کا جواب نہیں دیکھ سکتا نہ دے سکوں لیکن اجتماعی طور پر دے رہا ہوں لاکھوں کروڑوں میں تو میں کانتے دے سکتا ہر کسی کہ جواب بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ جتنا سے زیادہ زیادہ اور یہ میں دعوی سے کہتا ہوں میرا جتنا کارکنوں ماں بینوں بیٹیوں بزرگوں بیٹوں اور یوت کے نوجوانوں سے میرا رابطہ ہے پاکستان میں آج تک کوئی لیدر کیا پوری دنیا میں کوئی لیدر کبھی پیسہ پیدہ ہی نہیں ہوا جو اتنا رابطہ رکھتا ہو جتنا لطاف حسین رابطہ رکھتا ہے شاباز شاباز میری ساتھی شاباز میری ماں بینوں بیٹیوں بزرگوں جدیرانا جمیرانا جمیرانا شاباز شاباز نرے محاجی نرے محاجی نرے محاجی خدا خیل